اس غزہ کے واقعے نے ایک عجیب طرح کی فتح دیئے وہاں تو جنگی فتح تو ہو ہی رہی ہے وہ قوم پوری کے پوری شہید ہونے کے لیے تیار کیسا ہے ان کا ایمان و یقین ہزار مقردروں کی تقریر ایک طرف ہزار دعیوں کی دامت ایک طرف اور ایک فلسطینی نوجوان کا شوق شہادت ایک طرف اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الیمان حین تقع الفتح نبی الشام یاد رکھنا ایک زمانہ ایسا آئے گا ساری دنیا کے اندر مسلمان بے راہ ہو جائیں گے صرف فلسطین کے علاقے میں ایمان باقی رہے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں چاہی ایمان ہیں وہاں ایک بچا ہوا مرد ایک اکھیلہ بچا ہوا ہے اور چوبیس جناتے اس کی فیملی کے لوگوں کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے ہم دلیلہ ہی عارب ہر چوبیس گھنٹے میں نئے پندرہ بیس پچیس امریکن اور یورپین لوگوں کے پیغامات آ رہے ہیں لڑکیاں اسلام لاریں کہ بھئی یہ کیا ایمان ہے ہم نے صحابہ کے بارے میں سنا تھا تیر یہاں سے لگا اور یہاں سے نکلا اور ان کی زبان سے نکلا گفست ورب بالکعب میں کامیاب ہو گیا اللہ صرف کے قسم کہ آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا کہ ایک باپ اپنے چھوٹے سے معصوم شہید بچے کو لیے ہوئے اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے اور باپ پوچھ رہا ہے رضیت یا ربی اللہ آپ راضی ہو گئے اللہ میں بالکل راضی ہوں اللہ میرے بقیہ خاندان کو بھی قبول کر لیجائے اللہ مجھے بھی قبول کر لیجائے ہم مجید اقصہ کو ان یہودی کتوں کے حوالے نہیں کریں کیا آپ نے اس بیوی کے جنازے کے سامنے شوہر کو یہ کہتا ہوا نہیں سنا کہ تم بازی لے گئیں میں تو بار بار یہ کہتا ہے کہ میں پہلے شہید ہوں گا اگر تم ہر نیک کام میں مجھ سے بازی لے جاتی رہیں پوری زندگی میں اور اب شہادت میں بھی تم بازی لے گئیں میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت جلدی میں آ کر تم سے جنت میں ملوں گا رسول اللہ کو میرا سلام کہہ دینا آپ بتائیے یہ ایمان ہے یا وہ ایمان ہے جو ہمارے پاس ہے